اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آج کل کے آرٹسٹ اور قدیم آرٹسٹ کے کام میں اتنا فرق کیوں ہیں آج کل کے آرٹسٹ بھی اچھا کام کرتے ہیں لیکن قدیم آرٹسٹ جو ہیں وہ پرانے آرٹسٹ جو ہیں جو معروف ہیں ان کا کام اتنا زبردست ہے کہ وہ نیا ٹو ریالیٹی ہے اس دور میں نہ تو فوٹوز تھیں نہ فوٹو کو ڈیویلپ کرنے کا کوئی سسٹم تھا تو وہ لوگ اتنا زبردست کام کیسے کر لیتے تھے تو اس کا میں یہ جواب دیتا ہوں اسی کا جواب دینے کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کچھ لوگ من سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے فیوریٹ آرٹسٹ کے متعلق بھی بتائیں کہ آپ کا آج سے کوئی دو سو سال پرانا فیوریٹ آرٹسٹ کون سا ہے دیکھئے آرٹسٹ تو سب میرے فیوریٹ ہیں یہ جو پینٹنگز جن کے آپ بات کر رہے ہیں جوہینس ویمیر جوہینس ویمیر جوہینس ویم ٹرنر وینگوف وینسنٹ وینگوف ان کی پینٹنگز جو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست ہیں اس کے پیچھے ایک راز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ ان کا کام اتنا اچھا کیوں ہوتا تھا اب آپ لوگ جب کوئی پینٹنگ بناتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج سنڈے ہے آج میں فری ہوں آج میں ایک پینٹنگ بنا لوں اگر آپ کو پروجیکٹ پہ تعم کرنا چاہتے ہیں کوئی اسائنمنٹ پہ تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس دو گھنٹے ہیں یہ کام کرنا ہے شام کو میں کیپچر کر کے اپنے ماموں کے گھر بھی جانا ہے تو وہاں پہ اپنے کزنز کو دکھاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیا یعنی ہم لوگوں نے سوچا ہوتا ہے بڑا تھوڑا ٹائم ایک دن دو دن تین دن چار دن میکسیمم چار دن میں ہم نے ایک پینٹنگ مکمل کرنی ہوتی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا ہم لوگ مقدار پہ یقین رکھتے ہیں میار پہ کم یقین رکھتے ہیں اس دور میں کوانٹی میٹر نہیں کرتی تھی کوالٹی میٹر کرتی تھی اس دور کے آرٹسٹس چھے ماہ سات ماہ سال دو ماہ تین ماہ وہ بڑا ٹائم لیتے تھے پینٹنگ کو بنانے میں آرٹ ورک کو مکمل کرنے میں وہ سبر سے کام کرتے تھے ہم لوگوں میں سبر نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی یہ مکمل ہوگی ہر کسی میں مجھ میں بھی یہ ہے کہ ہم پہ سبریں ہیں مجھ میں بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میں بس آج ختم کرلوں میں بس کل ختم کرلوں لیکن جتنا زیادہ ہم ٹائم دیں گے دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے پاس سہولیات ہیں کیمراز کی موبائل کیمراز آج کل ہر کسی کے پاس کیمراز ہیں اور اس کے علاوہ فوٹوز ہم انٹرنیٹ سے بھی لے سکتے ہیں لیکن میں سیڈیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ نیٹ کی فوٹوز یوز کریں دوسرا ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے سہولیات ہیں لیکن اس دور میں کیا ہوتا تھا آرٹسٹ لائف کام کرتے تھے اور آرٹسٹ اس منظر میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے جوزف ویلیم مولارڈ ٹرنر جو ہے جو جسے مسٹر ٹرنر کے نام سے بھی جو جانا جاتا ہے اس بندے کو کسی نے کہا کہ مجھے ایک پینٹنگ چاہیے کہ ایک شپ ہے جو کہ طوفان میں پھنسا ہوئے اس کی پینٹنگ مجھے بنا دیں تو جوزف ٹرنر نے کیا کیا ہے جوزف ٹرنر نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیجئے اب طوفانوں کا موسم نہیں ہے جب طوفانوں کا موسم ہوگا اس موسم میں میں بناوں گا تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے وہ کیا اپنے گھر سے کوئی تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر دور اس کے بیچ تھا سمندر تھا جہاں پہ شپ ہوتی ہیں اس نے وہاں پہ ایک بندے کو کہا جو شپ آنر تھا اسے کہا کہ مجھے ایک شپ پہ جانا ہے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے اور سنے کہ آج کل کافی تھنڈی ہوایں تیز ہوایں اور طوفان ہے اور سمندر میں اس نے کہا جی طوفان کے تو خدشات ہیں اس نے کہا مجھے لے جائیں تو وہ ٹریول کرتا تھا اس نے ٹریول کیا اور اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے طوفان کو دیکھا فیل کیا کہ کیا فیلنگ ہے کیسی اس کی ہوا کیسے چل دی ہے لہریں کیسے موف کرتی ہیں وہ آنکھوں سے دیکھا اس نے پھر آگے اس پروجیکٹ پہ کام کیا اب جو ونسنٹ وینگوف ایک ایسے آرٹس تھے جنہوں نے ساری زنگی آرٹ کو دے دی انہوں نے شادی نہیں کی ان کا ایک بھائی تھا جو ان کی لک آفٹر کرتا تھا اور ونسنٹ وینگوف جب بھی کہیں جاتے تھے ان کا ایک ہی پرپس ہوتا تھا انہوں زندگی میں اگر کوئی بندہ میں نے اپنی لائف میں اگر کوئی ہسٹری میں کوئی کوئی کریزی آرٹس دیکھا ہے نا تو وہ ونسنٹ وینگوف آج سے مطلب دو ڈائشو سال پرانی ان کی ہے مطلب آئی آئیم نوٹ شور میں ابھی میرے خیال ان کی ڈیٹ آف پرد مجھے یاد ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ان کا ایئر آف اینڈ ایئر آنڈ ڈیٹ آف پرد تو اس میں یہ ہے کہ اس بندے کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ he was crazy about about the painting جہاں بھی وہ جاتا تھا یا جو کچھ بھی وہ کرتا تھا تو وہ اسی طرح میں نے جی سوری کچھ انٹرپشن جی سوری کچھ کیمرے کے ساتھ کچھ انٹرپشن اچھا اس میں ونسٹ وینگوف ساری زندگی اس بندے نے آرٹ کو دے دی جب بھی کہیں وہ کہیں جانا تو پینسل پکڑی ہونی ڈرائنگ بنانی اور ان کا ایک خاص سٹائل تھا اور یہ جتہ میں ہی آرٹس سے یہ لائف کام کرتے تھے اور بڑا بڑا ٹائم لگاتے تھے پینٹنگز پہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مدیگلیانی دیکھ لیجی آپ اس کے علاوہ پیکاسو دیکھ لیجیے ان لوگوں کی آرٹ ہسٹری آپ دیکھیں اور یہ کمپیر کریں کہ آپ لوگ پیچھے کیوں ہیں ان لوگوں کا کام اتنا امدہ وہ کیسے ہوتا تھا حالانکہ ہمارے پاس فوٹوگراؤس ہیں اس کے باوجود ہم اس طرح کا اتنا زبردست کام نہیں کر پاتے سمٹائمز ہمارے جو آج کل کے آرٹس ہیں ان میں اور ان میں جو کمی کیا ہے تو اس لئے جوہنس ویمیر اور اس کے علاوہ جوہنس ویمیر جوہنس ویمیر جوہنس ویمیر جوہنس ویمیر ونسٹ ویمگوف اپنے مخصوص انداز اور کریز کی وجہ سے میں انہیں پسند کرتا ہوں اس کے علاوہ پیبلو پیکاسو is always my all time favorite پیبلو پیکاسو پیرس میں ایک رچ بندہ تھا دوسری آرٹسٹوں کی نسبت یہ بڑا رچ تھا اور یہ organize کرواتا تھا پینٹنگز کو امیدیو مہد موڈگلیانی جو تھا وہ اسی دور میں تھا اور وہ بڑا passionate آرٹسٹ تھا بٹ پیبلو پیکاسو یہ میں ان کی ایک کہانی ہے یہ میں کس نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ ابھی اگر میں نے ان دونوں کی کہانی سٹوری میں نے ابھی چھیڑ دی یہاں پہ تو ایک نیا پینڈورا فاکس بھی کھل ہے اور یہ بڑی لمبی کہانی لمبی ویڈیو جو ہے وہ دس سے بھی دس پندرہ منٹ کراس کر جائے گی میں نے چاہتا ویڈیو اتنی لمبی ہو سمپل میسیج یہی ہے کہ صبر سے کام کریں ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے پینٹنگز اب بناتے ہیں ایون می بہترین طریقے سے اس پینٹنگ کو کے ساتھ انصاف کر سکیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے میری اس بات کو سیریس لیں گے اور اچھے سے کام کریں گے جو آرٹس ہیں جو آرٹ لور ہیں آپ کے جو بھی کوئسٹنز ہیں وہاں مجھ سے ابھی ان باکس میں اس میں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان سب کا جواب دوں تھنکی